پنجاب کے معاملات کی اور پنجاب اسیملی کے معاملات کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے کیونکہ اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ معاملات شروع کب ہوں گے کہ اس کے بعد وہ اپنے اختتام کو پہنچیں گے تو چار بجے کا ٹائم تھا جب اس اجلاس کا آغاز ہونا تھا جہاں پر این آف الیکشن آج ہونا ہے پرویز الہی یا پھر حمزہ شاہباز لیکن ابھی تک اجلاس کا آغاز ہی نہیں ہو سکا ہے جو پارٹیز ذرائع بتا رہے ہیں ان کے مطابق تو ان کی اپنی اپنی سٹریندھ پوری ہے لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات اور ریپورٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق نمبرز پورے نہیں ہیں جن ممبرانز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سو اکیاسی ایک سو اسی ممبران جو ہیں وہ مکمل طور پر آ گئے ہیں تو ہمارے اپنی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی مکمل تعداد نہیں ہے لٹسی کہ کب اس کا آغاز ہوتا ہے کب اس اجلاس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی باتیں کی جا رہے ہیں کہ شاید نقص امن ہو سکتا ہے شاید یہاں پر ماردھار والی سیچویشن ہو سکتی ہے بریک سے پہلے خالد عزیم صاحب بات کر رہے تھے خالد صاحب میں پوچھے رہی تھی کہ یہ جو پارٹی کے اندرونی پی ٹی آئی کے اندرونی مسائل ہیں اب پی ٹی آئی قاف لیگ کا ایک وزیر اعلی بنا رہی ہے پرویز علائی صاحب کو تو یہ پارٹی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ سیچویشن نومل رہے گی حکومت مل جانے کے بعد پنجاب کی دیکھیں اس وقت خاص طور پر جو سترہ جولائی ایس کے زمنی انتحابات تھے اس کے بعد سیچویشن خاصی حد تک اس طرف گئی ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے اوپر عمران خان کی گرپ جو ہے اس کو آپ یہ مضبوط سمجھیں اب لوگ کاشیس ہو گئے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے جانے کا مطلب وہی ہو سکتا ہے جو سترہ جولائی میں منرف ارکان کے ساتھ ہوا ہے اس لیے بہت بڑا رفٹ سامنے آنے کی تو کوئی ایسی صورت دکھائی فیلال نہیں دیتی ہے دوسرا یہ سب کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک آرزی ایرینجمنٹ ہے اور یہ کتنے دن چلتا ہے پرویز علائی صاحب خود کہت ہو چکے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے یہ کہا کہ اگر وہ رہنا چاہے تو ہمیں وہ پھر وٹو مادل جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے منظور وٹو وہ شخصیت تھے جن کی وجہ سے نواز شریف کو اس بات میں مجبور ہونا پڑا کہ وہ اپنی اسمبلی تحریل کر کے انتحابات میں جائے اور بہت بڑا ان کے درمیان یہ کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف موجود تھا اس وقت لیکن ایک سیچویشن یہ بھی آئی کہ وہ منظور وٹو جن کو پیپلز پارٹی نے صرف اٹھارہ سیٹہ سو دو سو اٹھاریس کے ایمان میں اٹھارہ سیٹے ہونے کے بوجود ان کو وزیر اللہ بنایا تھا وہ وہ بعد میں جب ان سے ناراض ہوئی تو وہی شہباز شریف جو ہیں انہوں نے ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا بہت اوپن ان کی حمایت کا یقین دلایا اور اس کے نتیجے میں پھر گورنر راج پہلے لگایا گیا اور اس کے بعد منظور وٹو صاحب یہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اگر فل سکرین پہ دکھا سکیں تو پلیس یہ انٹرسٹنگ ویڈیو سامنے آئی ہے کووٹ کی پیشنٹ ہے عزمہ زہیم قادری اور ان کے اوپر بہت زیادہ کسٹن اس وجہ سے بھی اٹھ رہے تھے کیونکہ زہیم قادری صاحب پاکستان مسلم لگنون کا حصہ تھے اور دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ایک بڑی سخت ترین پریس وانفرنس کی تھی جس کے بعد وہ مسلم لگنون کے خلاف ہو گئے تھے تو کل جب یہ خبر آئی کہ کووٹ ہو گیا عزمہ زہین صاحبہ کو تو پھر بڑے کوشن مارک ہو رہے تھے کہ آیا کیا یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ کووٹ کا شکار ہو گئے ہیں تو اسمبلی پہنچیں گے نہیں تو یہاں پر باقاعدہ پی پی کٹ پہن کر اور ان کے ساتھ جو خواتین ہیں انہوں نے بھی پی پی کٹ یوز کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وہ اسمبلی میں آ گئیں گے یعنی ان کی لائلیٹی کے اوپر جو کل سے بڑا کوشن مارک تھا وہ شاید اب کوشن مارک ختم ہو گیا اور بریک سے پہلے میں ایک بات بھی کر رہی تھی عمران خان صاحب پرویز علائی صاحب کے بارے میں پہلے کیا کہا کرتے تھے پھر اب جب پنجاب کا معاملہ ہوا یہ بقول خان صاحب کا رجیم چینج کا سارا معاملہ ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے آ کر وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے امیدوار کے طور پر پرویز علائی صاحب کی تعریفوں میں کس کس طرح سے زمین اور آسمان کے قلابیں ملائے تھے ذرا وہ یاد کریں سنیں پھر ملک صاحب کا کامنٹ لوں گی اس پر